موسیقی موسیقی ایک موسیقی اس کپبریاتے موسیقی اپنے ملنے میں اپنے پانیوں کو پیداً تشارہ کرے اور اپنے پانی میں ڈالون ہے آپ کو پانی میں ڈالنے کا جانتے ہیں اور آپ کو اپنے پانی میں ڈالون ہے ایسا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بھی اپنے برز کو آج یوز کروائی ہے اور آپ لوگوں سے ویڈیو شیئل کر رہا ہوں تو آپ نے اپنے برز کو شام میں چار پانچ بلک قریب آپ پانی کے پیالے سارے نکال لیں میں نے اچھی کیا سارے پانی کے پیالے نکال لی ہے اچھی کہ اس کے بعد جب میں نے آج پانی لگایا تقریباً اگلے دن تقریباً سارے دس سے گیارہ وجہ کے دران پانی لگایا تو میرا برز جتنا بھی تو بہت زیادہ نہ پیاسا ہو چکا تھا تو یہ جیسی میں نے دی لیٹر پانی میں یہ ایک چیسی ڈالی ہے جیسی ڈالی اور پانی کو مکس کیا اور جیسی برز کو لگایا ہاف ہاف پیالے لگایاں کھل نہیں لگا ہے ہاف لگایاں کیونکہ مجھے ایک گھنٹے کے اندر یہ وقت سے نکال کر اس کو سلیش آؤٹ کرنی ہے اور پھر اس کے اندر سادھا پانی وقتی بڑھنا ہے اور یہ زیادہ دیر تک اگر آپ کے پانی کے پیالوں میں رہے گی اور یہ برز مثال ایک یا دو گھنٹے بعد بھی پیتے ہیں تو آپ کے چیاؤں کا برز دیمار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اگر اپنے برز کو پیاسا رکھتے ہیں اور پانی کے پیالے میں لگاتے ہیں تو آپ کا برز فٹا فٹ آئے گا اور پانی پیے گا اور اس کے بعد آپ نے ایک گھنٹے بعد 45 منٹ سے لے کے ایک گھنٹے بعد آپ نے اس کو پانی کو نکال کر سکیں اور پیالوں کو دھوکے اور ساف پانی لگائیں ٹھیک ہے اور اس کو لگانے کا فائدہ یہ ہے کہ دیکھیں برز کا مثال ہے برڈنگ سیزن جب آن ہو رہا تھا ہے چارٹ ہو رہا ہوتا ہے تو آپ اپنے برز کو یہ یوز کروائیں گے ٹھیک ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے برز کے جتنے بھی پیٹ میں کیرے ہوتے ہیں وہ مڑ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کا جب برز برڈ کرتا ہے جب برڈ میں ماشاءاللہ چار چاہ پانک پر بچے میں فیڈ کروارہ ہوتا ہے اس دوران اس کے پیٹ میں کیرے بھی ہوں تو اور مطلب کیرے بھی اس کو پریشان کریں پیٹ میں ٹھیک ہے اور آپ کا برڈ پیٹ بھی کروا رہا ہے تو آپ کا برڈ بہت زیادہ گھیک ہو جاتا ہے تو آپ یہ کروا لیں گے تو آپ کا برڈ اس کو جیسے آپ یوز کروائیں گے اس دوران آپ کا برڈ تقریباً سمجھ لیں ایک جنس برڈ کے پیٹ میں کیڑے ہوں گے وہ برڈ پھڑا گھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے جیسی ایک ہفتے میں یا چار پانچ جن میں آپ کا برڈ واپسی سیٹ ہونے لگ جائے گا مسائلہ جو گروھ پکرے گا پورا سیزن بہت اچھا ریکلٹ گیتا ہے اور میں سارے گروڈڈ کھروا کو یوز کرواتا ہوں یہ سرے گروڈز کھرو کو یوز کروات میں نہیں ذہبت Records تو آپ گروڈز کھروا کو یوز کروائیں آج آپ جب کھر آپ کا برڈ ایسی کی سیٹ کھر گر جبکر آپ کا برڈ موجیر آدھے گا تو ہے اپنیickا دیکہ میں مطاعتے искیاہ پانی میں بھنوش دائم مسائلہ ایک بگر آپ کو سمجھ دیا ہے لگتا ہے تو میرا دس لٹر پانی میرا حاف ہو گیا تقریباً 40 لٹر پانی میرا لگ رہا ہے اگر پر دے ہف میں 20 لٹر پانی میرا لگ رہا ہے تو میں نے اس حساب سے 1,5 لٹر پر ایک بوتل دالی ہے اور یہ مطلب یہ کوئی اتنی ایکسسیب بھی نہیں ہے آپ کہیں میں میڈیکل سٹور سے لیا 6 سے 30 صورے گیا اور مطلب اور رگرل اس کا بہت اچھا ہے میں تقریباً 9 سے 10 سالوں سے اور میرے پاس بہت اچھا ریزلٹ رہا ہے تو میں نے آپ سے شیئر اس بارے اسی وجہ سے کیا ہے کہ کافی لوگ بیچارے پریشان ہیں کہ ہمارے برڈ جو ہیں وہ کمزوری میں آ رہے ہیں جس سے کہتے ہیں سکرے میں آ رہے ہیں کہ یہ کمزوری میں آنے کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ آپ کا برڈ کمزوری میں ایکی بات پاتا ہے اس کے بیچارے کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں سنکر دیکھیں وہ ہڑ سریکی کی چیزے بھی کھا رہا ہے اس کے پیٹ میں کیڑے ہو جاتے ہیں کیڑے ہونے کی وجہ سے ضروری نہیں کہ آپ کے سارے برڈ کے پیٹ میں کیڑے ہوں م дисکرے ہوتے ہیں تو مجھے یہ بیچارہ بیچاریہ برڈ کمزوری میں آ جاتا ہے وہ بیچاریہ خود بھی پ riٹ نہیں کر پاتا خود preٹ نہیں کر پاتا تو بچوں کو بتایاAbsتہondo آپ کا پیٹ سیزن غراب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ خوشش یہ کریں کہ آپ اپنے برڈ تو پیٹ سے ایک مہینہ پہلے میں نے تقریباً بیز دن پہلے یوز کروائی ہے اب میں پھندرہ سے بیز دن بعد باکس لگانا شروع کر دوں گا تو اس وران تک میرا برٹ واپسی ماشیلا آپ نے مطلب ابھی بھی دیکھیں میرے برٹ کے مطلب ہر سال کرواتا تو میرا برٹ ماشیلا آج بھی ایکسیب ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ماشیلا پھر بھی میں ہر سال ایکسیب کرواتا ہوں کہ برٹ کو کوئی رابلم نہ ہے برٹ ماشیلا ایکسیب دے گا ہیلڈی دے گا اور یہ بہت اچھا ریگل ڈیس کا اور جس بھائی کو نہیں سمجھ مارا کہ کس طریقے سے کرنی ہے اور کیسے پانی کے پیسے نکالنے ہیں پیسے میں نے ویڈیو میں سب سمجھا دی ہے اگر پھر بھی کچھ نہیں سمجھ مارا تو میرا نمبر میں آپ کو بتا بھی جاتا ہوں 0300 7471234 تو مجھ سے کال کر پتا کر سکتا ہے میسیج نہ چاہے گا میں میسیج مطلب بہت ہو جاتا ہے میرے پاس نہ تو مجھ سے کال کر کے پوچھ لیں اور کچھ نہیں سمجھ مارا مجھ سے کال کر کے پوچھ گیا آپ اس جاتے کر لے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کا برٹ ایکسیب ہے ہیلڈی ہے یہی ملی ہے بہت اچھی بات ہے اس میں مطلب میرا مجھے خوشی ملتی ہے کہ برٹ آپ لوگ کے بعد بریڈ کرے گا اچھا کرے گا تو اس سے مجھے بہت خوشی ملتی ہے تو کوئی چیز نہیں سمجھ میں آپ مجھے کال کر سکتے ہیں اور ماشیلا آپ دیکھ سکتے ہیں ہر برٹ میرا اس طرح ایکسیب ہے ہیلڈی ہے کیونکہ میں ان کو ہر سا ڈیوارمنٹ کرواتا ہوں اور ماشیلا بہت اچھا ریگلٹ ہے تو میں اس طرح آپ لوگوں سے بھی ویڈیو شیئر کر رہا ہوں اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ماشیلا دیکھ سکتے ہیں یہ کافی ساری ملتی ہیں جو میں نے ابھی یوز کروائیے اور آپ لوگوں سے آج ہی ویڈیو شیئر کرویے یہ سلائر میں میرے پاس بریڈر کر رہا ہے جو ان کو بھی یوز کروائیے پانی کے پیالے آپ زیادہ امد بریئے گا کیونکہ پانی کے پیالے نکال رہے ہیں تو ہاپ پانی کے پیالے بریئے گا خون نہیں بڑھنا اور اس پہ یہ ہو جائے گا آپ پانی کے پیالے نکالنے کے بعد ان کو فلیش آٹ کر دیئے گا جو یہ ہے نہ کچھ ملتا دکھا ہوں ان کو فلیش آٹ کر دیئے گا ایسا نہ ہو کہ آپ مثال ہے کہیں باہر پھیکتے ہیں یا اپنے گھر سے مطلب ایسی کوئی جگہ پھیکتے ہیں جس طریقے سے باہر کے بھی پرندے ہوتے ہیں چیل ہو گئے کبھے ہو گئے تو وہ اگر پی لیتے ہیں ایک دیڑ گھنٹے بعد تو ان کو نقصان نہ ہو تو آپ پانی کے پیالے کو فلیش آٹ کریں گے پانی کو فلیش آٹ کریں گے اور اچھی طریقے سے پانی کے پیالے کو دھوکے اور دوبارہ ساتھا پانی بنیے گا ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا اور تقریباً پانرہ سے بیس دن بعد میں باکس لگاؤں گا ٹھیک ہے ابھی یہ ہے کہ بارش کبھی ہو سکتا ہے بارش بھی ہو جائے تو اور اچھا موسم ہو جائے گا مگر میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اگرس کے میڈ میں میں باکس لگاؤں اور باکس لگا دیں مطلب ایک دن میں تتارے باکس نہیں لگتے تقریباً مہینہ ہی لگ جاتا ہے پانرہ دن لگ جاتے باکس لگانے میں لوں کہ میں پانرہ سے بیس باکس لگاتا ہوں خافی مطلب این اپیس تو پانرہ سے بیس دن لگ جاتے ہیں تو اگرس کے انڈ تک میرے سارے باکس کمپلٹ ہو جائیں گے سیپچمبر اکٹوبر تک ماشاءاللہ ڈگرڈ ڈانسٹر ہو جائے گا ٹھیک ہے بھی اور امید کرتا ہوں ویڈیو پسن آئی ہوگی تو اس سے لائک کریے گا شیئر کری آئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں جب تک اپنا شہر لکھئے گا اللہ حافظ